جی این میڈیکل چینل چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سکریم کی جانکاری سب ہی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جلور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لے دوستو سب سے پہلے اس سکریم کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فور ڈرم کریم ہے اس میں کئی ساری میڈیسینوں کو کمبینیشن میں رکھا گیا ہے دوستو یہ کئی طرح کے بیکٹیریل انفیکشن میں اور فنگل انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس سکریم کا استعمال فنگل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن دونوں میں ہی کیا جاتا ہے جیسے آپ کو اگر کہیں بھی سکن پہ بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے اچنگ ہوئی ہے یا کہیں ریڈنیس ہو رہی ہے بیکٹریر انفیکشن کے کارڑ یا پھر فنگل انفیکشن ہوا ہے اس کے کارڑ فنگل انفیکشن کے کارڑ اچنگ یا ریڈنیس ہوئی ہے یا کہیں خجلی ہو رہی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندار ریزلٹ ہے دونوں میں ہی فنگل انفیکشن اور بیکٹریر انفیکشن میں کئی سارے لوگوں کے خجلی ہو جاتی ہے دانیں نکل آتے ہیں یا داد بغیرہ ہو جاتے ہیں داد ہو جاتے ہیں ان میں خجلی ہونے لگتی ہے یہ فنگل انفیکشن کے کارل تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندار ریزلٹ ہے کیونکہ یہ جو مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں جن کی بجے سے فنگل انفیکشن یا بیکٹریل انفیکشن ہو رہا ہے اس کی گروہ کو روپتا ہے اور کل بھی کرتا ہے ان کو مائکرو آرگنیزم کو کل بھی کرتا ہے اور ان کی گروہ کو روپتا بھی ہے تو اس لیے یہ فنگل انفیکشن اور بیکٹریل انفیکشن دونوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فنگل اور بیکٹریل انفیکشن مایکرو آرگینس کی گروت کے ہی کارل پھائلتا ہے اسکن پہ یا باڈی میں کہیں پر بھی تو یہ دونوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا استعمال ایتلیٹس کے لئے فوڈز ہوتے ہیں یا جو کھلاڑی لوگ ہوتے ہیں ان کے پیر پھٹ جاتے ہیں اینڈیا پھٹ جاتے ہیں تو بہاں پر فنگل یا بیکٹریل انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اسکریم کا استعمال کیا جاتا ہے ایتلیٹس کے فوڈز میں جو اینڈیا فٹ جاتی ہیں وہاں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کئی سارے لوگوں کو بہت پرانی خجلی ہو جاتی ہے خجلی سے پرشان رہتے ہیں فنگل انفیکشن کے کارل خجلی جو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تو دوستو اس کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی کہ کس کس طرح کی ڈیزیز میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کریں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا چاہیے تو دوستو اس کو اوپن کر کے دو فنگر پہ لے لیں اور اس طرح سے رب کریں اسکن پہ آپ کو جہاں بھی فنگل یا بیکٹریل انفیکشن ہوا ہے اس کو رب کریں تھوڑی دیر رب کرتے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو آرام ملے گا بہت جل سے جل آپ کو فنگل یا بیکٹریل انفیکشن ٹھیک ہوگا اور دوستو اس کو زیادہ تر اگر آپ شام میں استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا شام کو آپ استعمال کریں اس کا لیٹتے ٹائم تو آپ کا فنگل انفیکشن یا بیکٹریل انفیکشن یا خجلی میں آپ کو بہت جل سے جل دارام ملے گا شام کو کے ور استعمال کریں اور صبح کو نہا لیں دن میں اس کو نہ لگائیں اب بات کریں کہ اس کو لگانے کے بعد اپلائی کرنے کے بعد کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو ہلکی سی برننگ سمسیشن ہو سکتی ہے یعنی جلنسی محسوس پڑے گی اس کے علاوہ اچنگ ہو سکتی ہے ہلکی سی اور ایریٹیشن ہو سکتی ہے یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے اور زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کم نقصان کے ہی مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ دوستو اس کریم کے بارے میں اوورال پوری جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں کمنٹس کر کے جرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ